السلام علیکم ویڈیو ویڈیو امید کرتی ہوں بلکل تک تھاک ہوں گے آپ لوگر میں بھی یہاں پہ بلکل تک ہوں خوش ہوں مزے میں ہوں اور پچھلے کچھ گھنٹوں سے میں نون سٹاپ دو تین ویڈیوز اپلوڈ کر رہی تھی بنا رہی تھی جس کی وجہ سے میرے شولڈر میں بہت زیادہ پین ہو گیا موبائل کو یوں اٹھا اٹھا کر تو اب میں نے فائنلی سوچا کہ میں اپنا یہ پیٹر ایپورٹ نکال دیتی ہوں اور اس کو لگا کہ مجھے یہ ہے میرے پاس تو میں اتنی محنت کیوں کر رہی ہوں اتنا اپنے بازو کو کیوں دکھا رہی ہوں تو بس جناب آپ لوگ یہاں بھئی مجھے یہ بتائیں کہ بھئی کس کس نے رمضان کی تیاری کر لی ہے کیونکہ بھئی ایک دن مشکل سے رہ گیا ہے پاکستان میں تو ہفتے کا یا پھر اتوار کا روزہ ہوگا ہفتے کا نہیں تو اتوار کا تو مست ہوگا روزہ اور دوہزار بائیس کا ہم پہلا روزہ رکھیں گے اور اللہ کا لاک لک شکر ہے کہ اس سال اللہ نے پھر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی رمضان کے مہینے تک پہنچایا اور ہماری زندگی میں پھر سے دوہزار بائیس کا رمضان آیا لاک لک شکر ہے اللہ ہمیں سارے روزہ رکھنے کی ساری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو رمضان کی تیاری کس کس نے کر لی ہے اچھا میں نے بھی ساری تیاریاں کر لی ہیں لیکن میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ساری تیاریاں سب لوگوں کی سیم سیم ہوتی ہیں وہی رول سرمو سے میں نے بنایا ہے فریزر میں رکھ دیئے چینے ہم اوبالتے ہیں تاکہ چینے چاٹ وغیرہ بنے افتاری میں بنتی ہے تو وہ اوبال کے ہم فریزر میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے علاوہ چٹنیاں بنتی ہیں املی کی چٹنی اور مختلف چٹنیاں میں نے املی کی چٹنی بنا لی ہے دھنیا دینی کی چٹنی میں نے ہی بناتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ کو فریش فریش ہی بنا لی چاہیے تو میں فریش ہی بناتی ہوں جس دن روزہ ہوگا اسی دن میں بناوں گی کوہ بہت سے لوگ بنا کے وہ کیوب کی صورت میں رکھ دیتے ہیں لیکن مجھے وہ اس طرح پسند نہیں ہے جو کام کرنے تھے اس سارے کان لیے اچھا یہاں پر آپ لوگ مجھے یہ ضرور بتائیں گا کمنٹ باکس میں کہ جناب بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ عید کی تیاری رمضان سے بھی پہلے کر لیتے ہیں تاکہ رمضان میں نکلنا مشکل ہوتا ہے روزہ رکھ کے اور روزہ کے بعد تو بلکل حالت نہیں ہوتی تو آپ لوگ بھی عید کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں یا رمضان کے آخری عشرے میں کرتے ہیں تو یہ بات ضرور مجھے شیئر کریں گا اور کس طرح کرنی چاہیے کہ رمضان میں ہی نکل کے مزاروں میں جو اتنا رش ہوتا ہے ان رش میں بھس بھس کے جا جا کے آپ کو کرنی چاہیے یا پہلے ہی آپ کو کرنا ایزی ہوتا ہے تو چلیں چلتے ہیں اپنے ولوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ولوگ میں کیا کچھ ہے تو چلیں سٹارٹ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی خانس دن آتا ہے ایت آئے رمضان آئے تو پہلے سے اس کی کوئی تیاری ہو کی جاتی ہے اور گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے تو یہاں پر میں بھی مارکٹ نکلی ہوئی تھی گوش وغیرہ لینا تھا اس کے بعد مجھے گروسری شاپنگ کے لیے رمضان کی جانا تھا تو میرا یہ ہے کہ میں سہری میں مجھے شوروہ چاہیے ہوتا ہے بے شک وہ کورما ہو پتلا پتلا سالن ہو دال سبزی میرے حلق سے نہیں اترتی سہری کی میں بات کر رہی ہوں اس کے علاوہ یہ کہ میں اوملیٹ اور شامی کباب بنا کے میں نے فریز کیا ہوئے ہیں وہ میں کھا لیتی ہوں لیکن دال سبزی نہیں کھائی جاتی سہری میں آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا کہ آپ لوگ سہری میں کیا چیز کھاتے ہیں اور کیا چیز نہیں کھاتے کیا چیز آپ لوگوں کو سہری میں پسند ہوتی ہے یہاں پر اس کے بعد مجھے آنا تھا گروسری شاپنگ کے لیے ماشاءاللہ سے ہر مہینے ہی بہر بندہ جو ہے وہ گروسری کرتا ہے لیکن یہ کہ رمضان کی گروسری کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے بندہ ہر انسان جو ہے میں خاص طور پر یہ کہتی ہوں یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو سال میں ایک دفعہ تو رمضان آتا ہے سال میں ایک دفعہ تو زہری اور افتاری ہوتی ہے اور یہاں پر جناب ہاں ہم لوگ جو ہے اس دفعہ میں بہت ٹائم کے بعد جو ہوں سٹور آئی تھی سودا لینے کے لیے مرنہ میں دوسری ایک شاپ ہے وہیں سے لیتی ہوں تو یہاں پر اس ورڈ میرے ساتھ آئیزہ اور زینب آئی تھی اور زینب نے مجھے اور آئیزہ کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا یہ بس بولے جاری تھی کہ ٹرالی کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ میں ہی ٹرالی چلا ہوں گی اور مجھے یہی در تھا کہ اتنا زیادہ رش ہے کسی کو ٹرالی لگ نہ جائے اور کوئی یہ نہ کہے کہ خیال نہیں آپ بچوں کا کرتے بچوں کو دیوی ہے تو بس زینب نے ہمیں واقعی بہت تنگ کیا لیکن آرام سے جانے لیکن آرام سے جانے کسی کو لگ نہ جائے زینب آہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے چلیں آرام آرام سے زینب کیوں آئی ہو تمہیں ادھر ہمارے ساتھ کیوں آئی ہو یہ ایسے کرو گی بس پھر ہم تمہیں چھوڑ کے آئے زینب آنکر ہے وہ ماریں گے زینب لگ جائے گی کسی کو چلو چلو اتنا پنکی ہے نا آج آپ نے زینب زینب سالی جا رہی ہے یہاں پھر زینب کی مستیاں تو آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے اور ابھی ہم گھر واپس آ گئے تھے اور آ گیا ہے ہمارے گھر میں جامع شیری اور ابھی رمضان کی رونگ رمضان کی جان جامع شیری روح افضا ہر گھر کی ہر دسترخان کی رونگ بنے گا اور آپ لوگ کو ایک بات بتاتی چلو کہ جتنی میں میری لائف گزر گئی ہے نا آج تک مجھے جامع شیری اور رمضا کے ٹیسٹ میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوا آپ لوگ کو دونوں کے ٹیسٹ میں ایک فرق پتا چلتا ہے یا آپ لوگ کو بھی میری طرح جو ہے فرق کوئی پتا نہیں چلتا سیم سیم لگتے ہیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں گا یہاں پر میں لائی تھی بچوں کے لئے نسلے کا یہ یوگرٹ اور میرے بچوں کو یہ بیوگرٹ بہت پسند ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک بات یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ جیسا کہ پچھلے سال رمضان میں بھی میں نے جو ہے فرس ٹائم رول سمو سے میں گھر میں بنایا کرتی تھی اور میں سیل کیا کرتی تھی تو اس سال میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کیونکہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے ایسی بات نہیں اپنے بھی گھر کے اپنے کام کرنے ہیں بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور پھر یہ آپ باہر یہ سیل والا کام بھی کر رہے ہیں بہت مشکل کام ہوتا ہے ایسا آسان بات تو نہیں ہے اور خاص طور پر رمضان میں روزوں میں اور لیکن یہ کہ مجھے بہت زیادہ کال سائن کچھ لوگوں کی کہ آپ اس بار بھی یہ کام کر رہی ہیں یعنی کر رہی ہیں جو پکے میرے کسٹمر تھے تو اس بار پھر یہ کہ میں نے پھر سوچا کہ نہیں اب مجھے کرنا چاہیے جب ایک دفعہ سٹارٹ لے لیا ہے تو پھر میں جب پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے تو بس ابھی میں جو ہوں وہی سارا کام بیٹھ کے کر رہی تھی پٹیاں وغیرہ لے کر آئی تھی اور اس طرح جو ہے ون بائی ون پہلے میں نے سموسے بنائے اور پھر رول بنائے ویجیٹیبلز رولز بنائے پھر آلو کے سموسے بنائے پھر ویجیٹیبلز جو ہے وہ چکن کے میں نے رولز بنائے چکن اور ویجیٹیبل میکس اور یہ سارے اس طرح پیکنگ کر کے پھر میں نے فریزر میں رکھے رہے ابھی میرے پاس بڑا بڑا فریزر بھی ہے اس کو میں آن کروں گی پھر یہ سارا سمان ابھی وہاں رکھوں گی یہ بھی تھوڑا سا آپ کو نظر آرہا ہے ماشاءاللہ سے آستہ آستہ سارا میں نے بنانا ہے پھر جو ہے میں آگے بیچے ایڈورٹائز کرتی ہوں پھر یہ سارے سیل ہوتے ہیں پس دعا کریں گا کہ اللہ میرے اس کام میں برکت دالے اور کل ہوگا انشاءاللہ پہلا روزہ تو ایڈوان سے رمضان مبارک اور دعاوں میں ضرور مجھے بھی یاد رکھیں گا سب کو ایک دوسرے کو رمضان میں ضرور یاد رکھیں گا اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ